وکٹری میڈیا کے ناظرین و آزرین آپ کو آرون تنولی کا عدب جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج تین مئی عالمی یوم صحافت کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے صحافی جو ہے وہ اسے بطور احتجاج بطور احتجاج منا رہے ہیں آج احتجاج کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے مزید ہم اسی حوالے سے جانیں گے اپتباد یونین آف جنرلس کے جنرل سیکٹری اقبال ساغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے جانیں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ آج صحافیوں کا عالمی دن ہے لیکن اپتباد یونین آف جنرلسٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کی کال پہ آج کا یہ دن ہے وہ عالمی ازادی صحافت کے بجائے یوم مطالبات کے طور پر پورے پاکستان میں منا رہی ہے جس کا مقصد صحافیوں پر جو پبندیاں ازادی صحافت پر جو قدغن لگایا جا رہا ہے تو ان کے خلاف آواز اٹھانا ہے آج حکومت ریجنل جو اخبارات ہے ان کی جو ایڈیٹائزمنٹ ہے اس کو کم کر پچیس فیصد کم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اسی طرح مختلف اخبارات نیوز چینل سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پبندیاں لگائی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے پاکستان فیڈرل جونین آف جنرلسٹ آج ملگیر اعتجاج کر رہی ہے اور حکومت کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ صحافیوں پر پبندیاں کسی صورت منظور نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آج پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے تو حکومت جہاں پر جو دیگر اس کے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ادارے ہیں ان کو تو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن ہمارے جو جنرلسٹ ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں کرونا کے والے سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو علمہ بلما خبر رکھنے کے لیے اپنی جانتیلی پر رکھ کے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے حکومت نے کوئی پیکج نہ اناؤنس کیا ہے نہ افاظتی جو کٹس ہوئے رہے ہیں یا دیگر علاج جو ہیں ٹوز جو ہیں ان کو دیئے گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے پوریس جو حکومت ہے اس کے لیے لمحے فکریہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی ملک میں ان کا اہم رول ہے ان کو تحفظ دیا جائے ان کے اداروں سے جو نکالے گئے ہیں ملازمین ان کو مالی پیکج دیا جائے اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو اظہارہ میں بخشیش الائی اور ایک ہمارے جو جنرلیسٹ شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کا پیکج نہیں دیا گیا ہے اور آج عالمی جو دین ہے صحافت کا اس حوالے سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ صحافیوں کو جو ممارش شہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کو کفالت کے لیے حکومت پیکج دیں اور اسی طرح جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کا فیصلہ آپ نے سنا جیسا کہ پر باہ یونیر آف جنرلیسٹ کے جنرل سیکرٹری اقبال ساغر صاحب کا کیا کہنا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بطور احتجاج ہم پاکستان فیڈلیسٹ یونیر آف جنرلیسٹ کی کال پر پورے ملک میں ہم ملک گیر احتجاج کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کہ صحافیوں کا معاشی قتل جو ہے وہ ہو رہا ہے صحافیوں کے معاشی قتل کو حکومت بند کرے کیونکہ عرصہ ادراز سے جیسا کہ یہ چلا آ رہا ہے جو حکومت پی آتی ہے وہ آ کر وہ صحافیوں کے اوپر ہی قتغن لگاتی ہے وہ صحافیوں کا معاشی قتل ہی کرتی ہے اور دوسرا جو ادارے ہیں مالکان ہیں مالکان جو ہے یہ ملازمین کا ورکرز کا احتصال کرتے ہیں ان کو جبری جو ہے ریٹائر کیا جاتا ہے سیلریز ان کو نہیں دی جاتی ہیں کام ان سے لیا جاتا ہے دوسرا صحافی صحت مند معاشی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اس میں بعض ایسے اناثر بھی ہیں کہ جو بدنامی کا باعث ہے میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا مگر یہ ہے کہ جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ جو لوگ جو بڑے مگرمچ چھوٹو بڑے جو مگرمچ ہیں وہ چھوٹے ورکر اور کارپن صحافیوں کا احتصال کر رہے ہیں ان کی معاشی قتل کر رہے ہیں وہ اپنے مضموم مقاصد کی خاطر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو جتنی بھی آرگنیزیشنز ہیں یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے آرگنیزیشن ہیں جو پروفیشنل ادارے ہیں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ بھی بہت کم ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش ہیں اور دوسرا حکومت کی طرف سے صافیوں کے اوپر اور صافتی اداروں کے اوپر بہت زیادہ پبندی ہے جیسا کہ اشتہارات کی بندش اور دیگر جو ان کو ایک کوٹہ ملنا حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پبندی ہے اور دوسرا صافیوں کے لیے قانون سازی تو کی گئی ہے مگر اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں گیا گیا ویج ورڈ ایوارڈ جو ہیں وہ بنا دئیے گئے ہیں مگر وہ فنکشن کاب ہوں گے سوال یہ ہے ایوان اقتدار میں بیٹھے افراد کی لیے یہ لیم فکری ہے کہ صافی جو صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کرونا کی کرونا وائرس کی ضد میں ہے اس کے باوجود پاکستان کے صافی جو ہیں وہ بیار و مددگار ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ڈیفٹیاں اپنی سار انجام نہیں دے رہے اس حوالے سے اکبار ساغر صاحب کا کہنا تھا کہ کسی ڈسٹرک پورے ملک کے کسی ڈسٹرک کے اندر ابھی تک حکومت نے کوئی میکنزم نہیں کیا ڈسٹرک حکومت نے بھی صافیوں کو کوئی کیٹس یا کوئی حفاظتی تدابیر کے لیے یا حفاظتی اقدامات کے لیے کوئی ایسی کیٹس وغیرہ نہیں دی نہ وفاقی حکومت نے کوئی پیکج کا اعلان کی ہے نہ وفاقی حکومت کی طرف سے صافیوں کو کوئی کیٹس یا یہ دیگر وہ چیزیں کیونکہ جو دکھاتے ہیں عوام کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے باہر موجود ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے باہر موجود ہیں پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے باہر موجود ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے باہر موجود ہیں ان کو کون دکھاتے ہیں عوام کو ان کو یہی صافی دکھاتے ہیں کیوں کہ یہ صافی بھی فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مگر علمیہ اور افسوس یہ ہوتا ہے ایوان اقتدار میں بیٹھے افراد ایوان اقتدار میں بیٹھے چند افراد جو اس حوالے سے یہ ایک پورے پاکستان کے صحافیوں کی آواز کو دوبا رہے ہیں وہ آواز کو دوبانے نہیں دیا جائے گا آج جیسا کہ عالمی یوم صحافت کا دن ہے ہمیں عالمی یوم صحافت کی طور پر منانا چاہیے تھا آج ہم پورے ملک کے اندر بطور اعتجاج اس دن کو منا رہے ہیں وہ کیا ہوں کہ صحافیوں کا معاشی قتل اور اعتصال بند کیا جائے اور حکومت عوش کے ناکن لے